سٹینجن ڈورجے کلیان اور ان کے دوست گرمیت نے لڈاک میں ابرتے ہوئے کرکیٹرز کو ٹریڈنگ دینے کے لیے بلند ترین مقام پر لڈاک کرکیٹ اکیڈمی کھولتی ہے انہوں نے کہا کہ لڈاکی نوجوان بغیر کسی کوچنگ اور گائیڈنس کے کرکیٹ کھیل رہے ہیں ایسے ہی کرکیٹرز کو ٹریڈنگ دینے اور پورے سال اپنی اکیڈمی چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تنسکام گاؤں سے اس کی اکیڈمی کے ایک سٹوڈنٹ سٹینجن ڈورجے نے کہا کہ اکیڈمی نوجوانوں کو کرکیٹ کی تقنیق بہت اچھی طرح سے سکھا رہی ہے نیوز ایٹین بیرو سے بات کرتے ہوئے اکیڈمی کے فاؤنڈر کلیان نے کہا کہ اکیڈمی کو بی سی سی آئی سے افیلیشن مل جائے تو لڈاک کی تقریباً تین سو نوجوانوں کو اچھا جواب مل سکتا ہے نیوز ایٹین کی سبی بیور کو جلے اور نمازکار لڈاک میں کرکٹ اکیڈمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن جو کرکٹ لور کے لیے ایک خوش خبر یہ ہے کہ لڈاک کرکٹ اکیڈمی کھل چکا ہے تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سکلزنگ دورجے کلیان جی ہے جو رنجی پلیئرز بھی رہ چکے ہیں تو لڈاک سے یہ فرس کرکٹر رنجی پلیئر بھی کھیل چکے ہیں تو ان کے ساتھ ہم گوب تک گوب کاریں گے کلیان جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت دوسری جلے سر آپ نے لڈاک میں ایک اکیڈمی کھولا کرکٹ اکیڈمی تو کیسا رسپونز ہے کیسا مقصد سے ملک کیسا اس کے آپ نے یہ کھولا ہے سر سبی بیور کو نمازکہ اور تینکیو نیوز ایٹین فور کورنگ آر لیٹل کرکٹ اکیڈمی سر ہمارا مقصد یہ ہے کہ سر آنے والے ٹائم پر تو کسی بھی ہمارے بی سی سے ایفلیشن ہو جائے گا تو جیسے میں باہر میں کبھی کھیل چکا ہوں جمو میں گیا ہوں شیرنگر میں گیا ہوں تو ان لوگ بولتا ہے کہ آپ تو صرف ٹی ٹونٹی پلیئرز ہیں لڈاک میں جو ایک کولیٹی پلیئرز بالکل نہیں مل سکتا ہے تو میں نے یہ ٹھن لیا تھا کہ لڈاک میں میں ضرور ایک اکیڈمی کھولوں گا اور بغوان کا اشیروات ہے کہ گرمیت کا ساتھ مل کے ہم نے ایک اکیڈمی کھول لیا تو ابھی ہم جمو اور شیرنگر والے کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ یہ لڈاک جو گلی کرکیٹر ہے تو ہمارا پاس بھی ایک اکیڈمی ہے سر ابھی آنے والے ٹائم پر ہم ایک اکیڈمی کا میش کریں گے ویش کرتے ہیں کہ سکول ٹورنمین آنڈر سیونٹین اور آنڈر نائنٹین بھی اس سال سے شروع ہو جائے گا جو لڈاک میں پہلی بار ہو گا جیس میں میں یانگ ٹالنٹیٹ پلیئر کو دون سکھوں سکتا ہے کہ ہمارا لڈاک رنجی ٹیم اچھا ہو سر کلیان جی آپ اور آپ جو پارٹنر ہے گھرمیت انہوں نے یہ کھولا لیکن لڈاک جیسے اتنے انچے جاگہ پر خاص کا سردیاں بہت ہوتے تو اس جو سیچویشن میں کرکیٹ اکیڈمی چلنا چلانا کتنا مشکل آپ کو سامنے جیسے آپ نے دیسمبر سے یہ کھولا ہے سر گھرمیت کبھی یہی اچھا ہے کہ لڈاک کا کرکیٹ ڈیولپ ہو سر ایسا نہیں کہ ہم سری پیسہ ہی کمائیں تو کرکیٹ کا ابھی تک ریسپونس ایویریج ہے میں اچھا ہے نہیں بول سکتا ہوں لڈاک میں دیکھا جائے تو کم سے کم ابھی تک 35 to 40 ٹورنمنٹ چلتے ہیں مگر یہاں پر میں نے دیکھا کہ کونٹیٹی کرکیٹ بہت ہے کولیٹی کرکیٹ بہت کام ہے تو ونٹر میں تو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کم سے کام 20-25 لڈرکیاں آئیں گے مگر میرے پاس تھا کال تک آج نو داسی تھے کیونکہ ہر کونے میں اپنا ہمیں ٹیوشن چال رہا ہے ونٹر آئیس ہوکی کا بھی ہر جگہ پر چال رہا ہے تو اسی لئے کرکیٹ کا تھوڑا سا ایویریج ہے مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پروف سب کو کرتے ہیں کہ لڈاکوالا اچھا کرکیٹ کھیل رہا ہے اور ہمارا اکیڈیمی جو ضرور آل انڈیا لیویل پر ریپریزن کریں گے سر کلین جی یہ بیسی سے ایفیلیٹ کرنا تو آپ لڈاک ایک یوٹی بن چکا ہے تو یہ آسان لائے گا اور ایفیلیٹ ہونے سے کیا فائدہ ملے گا ایفیلیشن ملنے سے سر یہ تو بڑا کوشن پوچھ لیا آپ نے سر میرا ایک ہی سپنا ہے سر کہ بھاشپان سے میں کرکٹ کھیلا ہوں محسور میں کھیلا ہوں کفی لگ کھیلا ہوں نام بھی کفی لڈاک کا نام کمائیا ہوں سر آز تک اور میں نے آپ کو پتا ہے جمہو کشمی جی بھی ریپیرزن کیا تو جیسے بیسی سے ہمارا ایفیلیشن ہو جائے گا تو میں سوچتا ہوں کہ کم سے کم تین سو گھر میں تو گورمنٹ جو ملا جیسا ہو جائے گا ایسائی لگتا ہے سر کیونکہ میں نے ابھی کئی ایسیے سے کارناٹا کا سٹیٹ کرکی ریسن سے بات کیا تھا کال پر سو میں نے ان سے بات کیا تھا سر لڈاک کا ایفیلیشن ہونے سے کیا بینیفیڈ ہے تو انہوں نے باتا ہے کہ بھائی ایفری سپورٹس میں جو ایچ لیویل ہے وہ صرف کرکیٹ میں ہے جیسے کہ لڈکیوں کا بھی ہے چھٹے چھٹے لڈکیوں کا انڈر 15 سے سٹارٹ ہوتا ہے انڈر 15 ہے انڈر 17 ہے انڈر 19 ہے انڈر 23 ہے پھر آپ کو بتا ہے رنجی لیویل ہے تو انہوں نے کم سے کم لڈاکی لوگ کو کم سے کم تین سو لوگ کو تین سو لوگ کا پریوار کا گھر کا روز کا روٹی آ جائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے سر یہ جو ایکیٹیمی ہے فنس اوپ کائن ہلے میں ہے تو آپ کو کافی ایکسپیکٹ کر رہا تھے لیکن پھر بھی دس بارہ بچے آپ پیچھے دیکھ پا رہا ہے پریکٹس کر رہا ہے تو یہ تو اچھا رسپونس ہے آپ کے لیے ایکیٹیمی کے لیے سر جیسے جس طرح سے میں نے بولا کہ ISO کیک آپ کو باتا ہے کہ ونٹر میں ٹونائمن چلتا ہے پانچ شے ٹونائمن چلتا ہے مگر ہر گھوں میں جو ہے اپنے اپنے لیویل سے جو ہے ان لوگ کوشش کر رہا ہے کی نیجنل لیویل پہ جہنے کے لئے تو کرکیٹ میں میں اسی لئے میں بولتا ہوں کہ میرا خیال سے ابھی میڈیا سے بولوں کیا ابھی کرکیٹ کو جو ہے سب لوگ لائٹ لے رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ سب پسند کرتے ہیں کرکیٹ کرکیٹ کو تو ہر جگہ پسند کر رہا ہے جیسے کہ آج جو ہے نوبرا میں فینال ہو رہا ہے دوسروں کے بوگ دانگ میں چال رہا ہے کرگل میں چال رہا ہے تو کرکیٹ اس لئے میں تھوڑا سا ناراسوں کی آٹھ نو دس بچی ہیں مگر میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پاتا ہے کہ کال کتنا لڑکا لڑکیں آئیں گے مگر میں خود کوشش کروں گا کہ کال آنے والے ٹیمپر میں لڈاکیٹ کو ایک اچھا پلیئر سبیت کر سکتا ہوں سر کلین جی یہ جو اکاڈیمی ابھی زیادہ تر جو کوچنگ ہی ونٹر میں ہوتا تو یہ اکاڈیمی راؤنڈ دے یئر آپ کا چلے گئے سر ہمارا ایم ہے کہ 365 ڈیز ہم کوچنگ کریں اور ابھی ہم جو ایک گراؤن کے سارچ میں ہے سر تاکی جو سنڈر سنڈے کو ہم اپنا اکاڈیمی کے تھرور ٹورنمین چلائے تو ایک خوشی کی خوابار یہ بھی ہے تو مجھے کہیں بینگلور بولو تمیل نادو بولو یا سنگاپور بولو تمیل شریلانکا بولو ان سب سے مجھے میل آ رہا ہے سر یو اپنڈ فاس لداخ کرکٹ اکاڈیمی اور آئی تنگ یو اپنڈ پلیئر سو ایف یو اپ گراؤن آور ٹیم از ڈیڈی تکم تو میرا خیال سے یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے سر مجھے بہت خوشی ہوتا ہے تو انہوں نے تو ہر جگہ سے ریسپونس ہے سر اور پھر میں نے ان کو بولا کہ ابھی میرا پاس گراؤنڈ نہیں ہے مگر میں گراؤنڈ سے بات کر گیا میں گراؤنڈ کو میں طرح سے ایڈیسٹ کروں گا تاکہ ہمارا یہاں پر گراؤنڈ ہے طرح ملک ڈیفیکل گراؤنڈ ہوگا مگر کرکٹ کھرنے کا لائک گراؤنڈ ہوگا سر اور اس میں سے سر انڈریکل ٹوریزم کو بھی بہت ایف یہ ملک کیا بولنگے ٹوریزم کا بھی گروت مجھے لگ رہا ہے کیونکہ مجھے ایک بنگلورڈ کا کلاب نے ایسے بتایا تھا کہ بچوں کو آپ سیون میچ ڈال دیں گے تو ان کا بچے کے ساتھ ان کا پیرنس بھی اکمپنی کر کے آنا چاہتا ہے لائک میں تو پیرنس تو سر میچ دیکھیں گے نہیں پیرنس تو میچ کھیلے گا نہیں تو پیرنس کا کام ہوگا چاہے پینگوں گومو نوبرا گومو ہر جگہ گومیں گے تو انڈریکلی اگر میرا کو کم سے کم پانچ چھے ایسے ٹرنمین کر سکھوں تو سر ٹوریزم کے لئے بھی طرح سے مجھے ایک خوشی کے بات ہے ٹوریزم بھی گروت ہوگا اس میں ہے ایک لڈاک میں جو ابھی ہمارے پیچھے آپ دیکھوڑا ہے تھوڑا 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 بھرپ بھی ہے تو بھرپ میں کرکت کھلنا پھر اور مزہ رائے گا درشک کھون کے لئے پلیس کے لئے بھی کیا بولنے ہیں سر وہ تو سر بڑا مزہ ہے سر کل پرسوں جو ٹینیس کا ٹورنمینڈ ہے آبی وان آرد وان لڈاکوڑ کے ٹورنمینڈ چاڑھے اس میں کافی بھرپ میں بھی ہم نے کھل کے دیکھایا بچوں میں بہت سا اتصاف ہے سر آبی اور وہی اتصاف جو ہے ملوک آل آور دا انڈیا جو محسوس کرنا چاہتا ہے لڈاک میں جو کہ ایک ہائی ٹی 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 جائے کے کرکٹ کھل کے آئیں گے تو ان لوگ لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کا پرفومنس آور بیٹر ہوگا آخر میں آپ اکٹیمی کے بارے میں یا کس یوت سے کچھ اپیل کنا چاہیں گے سر دیکھو میں تو کافی کرکٹ میں خود کھیلتا ہوں تو لے میں میں نے کافی کھیلا تو میں یوت سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں فورس نہیں کروں گا سر جس کے بس کرکٹ کا طورہ شوق ہے ٹالنٹ ہے کرکٹ کھرنے کے لئے ضرور آئیے اور خود کے لئے مات سوچئے آپ کا ٹالنٹ ہے تو ایگو کا ساتھ ہاتھ مات ہو جائیے ٹالنٹ ہے تو کرکٹ کھرنے کے لئے آؤ لڈاک کو ریپیرزن کرو and you be proud of yourself your parents will be proud and لڈاک will be proud سر تو میں کسی کو چھنکیں نہیں لے سکتا ہوں کہ آپ فوٹبول کھیلڈا ہے آپ کرکٹ کے لئے آؤ آپ ہائی سوکی کھیلڈا ہے کرکٹ کے لئے آؤ میں یہ بالکل نہیں بولوں گا جس کو انٹریسٹ ہے سر پلیس آئیے اپنا نام بھی بنایا ہے لڈاک کا نام بھی انچا کیجئے سر فرسٹ وول میں دونیوت کینا چاہتا ہوں کہ چوکلین کو کیونکہ یہاں پر فرسٹ ان اکیڈیمی کھولا ہے کیاں کی لڈاک میں ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے کو بہت پیار ہے کہ کرکٹ سے میں کرکٹ لوا رہا ہوں کیونکہ میں بچپن سے کھیلتا ہوں ابھی بھی میں سگھنا چاہتا ہوں کہ کچھ کرکٹ کے محلوب بیٹنگ سکیل اور بولنگ سکیل میں جی لڈاک میں جیسے کہ آپ نے بتایا کافی بچے کرکٹ کھلنا پاسند کرتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے تو ایسا اکاڈیمی کھولنے سے پھر ان کے لئے ایک اچھا اپورٹنیٹی رہ گئی تاکہ اگر ان کے انہر کو آگے بارا سکے ہاں جی جو ابھی یانگ جنریشن کے لئے تو بہت اچھی اپورٹنیٹی ہے کہ یہاں پہ آکے سکھ سکے ہمیں یہاں پہ ابھی تو اکاڈیمی بھی کھولا ہے اس کے مطیم سے ہم سکھ سکتے ہیں بہت اپورٹنیٹی ہے پہلے کچھ نہیں تھا یہاں پہ ہمارا صرف ٹونیمین ہی چالتا تھا کہ اکاڈیمی بھی نہیں تھا ایسے ٹونیمین میں کھلتا تھا یہاں پہ سپورٹ بہت کھلتا ہے کچھ کچھ چھوٹ چکا ہے کسی کو فارمال ٹیننگ کی بینے جو آپ نے انٹرنس سے کھلتے تھے لیکن ابھی ایک فارمال ٹیننگ مل رہا تو اور اچھا ہوگا ہاں جی ہاں جی ہاں وہی تو یہاں پہ جو اکاڈیمی کھولا ہے یہاں پہ کلین سارے ہو مستقالی ٹوپی بھی کھل چکا ہے سٹیڈلوال پہ بھی جا چکا ہے اسے کپی ہم سکھ سکتے یہ ہنما لوگا اکاڈیمی فارس ٹائم جان جو سمیال تیزا ناں لوگ چک میرے پہ مہین ت störر وڈاغ пережد بھی کھنٹا ہیں بہی حامین تچک کھنٹا ہے جسب跡 ٹین ہمیں گائے وہ سابس ساکستم پھلا کر nossa کرنا کر ساکر تو سے ہی کے لئے پانس پانس ساکستم اس کی تُوست کی میں ساکستم شارش روز ہمیں ساکستم شارش روز شارش روز فروز اس سے ساکستم شارش روز خیال ذو گروش مجھے سے ہڑا کے ساتھ اور ساتھوںictا ہے مجھے سے ہڑا چھوڑے اس کا اجانہ ہے اس کا Bank کی سengers یہ ہے جا نے اس کا اجانہ ہے کہ وہ میں ساتھوں بھی ہماری چھوڑے اس کا اجانہ ان میں اس کی ساتھوں اس کا اجانہ اور کم ساتھ بھی ہمارے والدکی بس جانہ وہ تعلیم